اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم ہیمسٹر کمبیٹ کا ڈیٹیل کے اندر انیلائیسز کریں گے مزید ہم بات کریں گے کہ جب سے یہ بائنانس پر لسٹ ہوا ہے تو وان اوور چارٹ پر دیکھا جائے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس ٹوکن کی پرائس کے اندر ہمیں جو ہے آلموس پچیس سے تیس پرسنٹ تک کا جو ہے وہ ڈروپ دیکھنے کو ملا ہے جبکہ اوورال مارکیٹ اس وقت بی ٹی سی یا پھر دوسرے آلٹ کوئن کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس بی ٹی سی بھی اچھا خاصہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگولر لی آپ ٹرینڈ کے اندر جا رہی ہے اور آلٹ کوئن بھی اچھا خاصہ پامپ کر رہی ہے اور جب بی ٹی سی کی ڈومینس گرتی ہے تو موسٹلی اگر بی ٹی سی سٹیبل ہو یا پامپ کر رہا ہو تو یہ کتنا مزید ڈروپ کر سکتا ہے اور اگر آپ نے سپورٹ ٹیڈنگ کے اندر اس کو بائی کیا ہوا تھا یا پھر اپنا ائر ڈروپ ہولڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے کس طرح ٹریڈ مینج کرنی ہے ہر چیز اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے گائیڈ کی جائے گی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے ہم نے فری سگنل دیا تھا ہیمسٹر کوئن کے اوپر آج صبح جو ہے اپنے فری ٹیلیگرام چینل اور وارس اپ گروپ کے اندر دونوں کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.0063 سینڈ کے اوپر میں نے پرسنلی بائینگ بھی کی اور سبھی لوگوں کو بائینگ کروائی بھی اور 10% ایسے کچھ منٹوں کے اندر ہی ہم نے پروفٹ بنا لیا ایسے سگنلز آپ کو پریمیم گروپ کے اندر جہاں پر سو سو ڈالر فری چارج کی جاتی ہے وہ بھی نہیں دیتے اور میں آپ لوگوں کو فری کے اندر پروائیڈ کر رہا ہوں تو جلدی سے جا کر جو ہے ہمارا ٹیلیگرام چینل اور وارس اپ گروپ جوائن کر لو دونوں کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گے اس کے علاوہ ٹریڈنگ کے اندر لاؤسز کر رہے ہو تو وی آئی پی سگنل گروپ جوائن کر لو چار سو سینٹسیس ملین ڈالر کا مارکٹ کیپ رہ گیا نو سو گیارہ ملین ڈالر اس کا والیم ہو چکا ہے اس کے مارکٹ کیپ سے ڈبل اس کا والیم ہو چکا ہے ٹھیک ہے آر ٹائم ہائی سے اگر دیکھا جائے تو بتی پرسنٹ تک جو ہے اس کی پرائیس ڈروپ ہو چکے نیو سیکشن کے اندر آئیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بہت ساری جو ہے بیڈ نیوز ہیمسٹر کمبیٹ کے اوپر چل رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جو ہے فلاپ ائر ڈروپ تھا یعنی کہ انہوں نے ایک کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے اور کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے یعنی کہ پرائیس مزی ڈاؤن ورڈ کو ڈروپ کر گیا ان کے افیشل ٹویٹر ہندل پر چلے جائیں تو کوئی نیو اپ ڈیٹ یا نیوز وغیرہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی اون چین ڈیٹا کے اوپر آتے ہیں تو فیلا سیلنگ پریشر بھی زیادہ ہے اور ڈاؤن ورڈ کی لیکوڈیشن بھی زیادہ ہے 0.60 سینڈ تک جو ہے ڈاؤن ورڈ کی اچھی خاصی لیکوڈیشن پڑی ہے اب چارڈ کے اوپر آتے ہیں تو بھائی لوگو یہ جو ہے میں نے کیو یہ ڈیلی چارڈ سے اگر میں آپ کو یہاں پر کمپیئر کرتا چلوں تو بھائی میں نے فیب کی کی لیول کی ہے فیب کی ویڈیو کے اندر بھی یہ چیز میں نے کلیر کی تھی اور اپنے یوٹیوب چینل ٹیلیگرام چینل وارس اپ گروپ کے اوپر جو ٹریڈ سٹیپ شیئر کیا اس کے اندر بھی اسی بیس کے اوپر جو ہے میں نے ٹریڈ دی تھی اور اگزیکٹلی جو ہے ہمارے پاس فورور چارڈ کے اوپر جو ہے اس نے اپنے فیب کی کی لیول کو ہولڈ کیا اور وہاں سے جو ہے ہمیں اس کی پرائس کے اندر جو باؤنس دیکھنے کو ملا وہ بیس پرسینٹ تک تھا لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فورور چارڈ پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ ہمیں جو ہے یہ کینڈلز جو ہے وہ ریڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور وان ہوور چارڈ پر چلے جائیں تو آپ کو سٹرکچر جو ہے وہ کافی ہے تک کلیر ہو جائے گی کہ وان ہوور چارڈ کے اوپر بھی جو ہے نا اگر آپ نوٹس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر ہی جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے ہمارے پاس ہیمسٹر کومبیٹ تو بھائی لوگ کو پرسنلی جو مجھے سنیریو لگتا ہے کہ یہاں سے بی ٹی سی نے تھوڑی بہت بھی ریجیکشن کھائی یعنی کہ بی ٹی سی کی پرائس میں اندر تھوڑا بہت بھی ڈام پایا اور بی ٹی سی کی پرائس ویسے بھی اگر ویکلی اور منتھلی چارٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس فیب کی کی لیول کو بریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اگر یہ فیل ہوتی ہے یہاں پر بریک کرنے کے اندر یا پھر جو ہے اپنی یہ ریزیسٹنس لائن سے جو ہے فیل ہوتی ہے اس کو بریک کرنے کے اندر ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر تو آلٹ کوئن بھی اوویسلی ساتھ میں گریں گے اور ہیمسٹر کمبیٹ بھی اوویسلی گرے گا تو دوبارہ سے جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیمسٹر کمبیٹ کی جو ہے پرائس مزید ڈاؤنورڈ کو ڈروپ کر کے دوبارہ سے 0.60 سینڈ تک آ جائے گی 0.60 سینڈ تک آ کر اگر پرائس سائیڈ ویس کے اندر کنسولیڈیٹ کی اور اس کے بعد پوٹینشل شو کیا تو میں دوبارہ سے جو ہے اس رینج کے اندر جو ہے اس کے اوپر لونگ کی پوزیشن جو ہے وہ بیلڈ کر لوں گا اگر مجھے ہائی لیول کی کنفرمیشن ملی چھوٹی موٹی اگر مجھے کنفرمیشن ملی تو شاید جو ہے میں اس کے اوپر ٹریڈ نہ بیلڈ کروں یہ کافی زیادہ رسکی ٹریڈ ہوگی اگر بی ٹی سی اب ڈروپ کرتی ہے اور ہیمسٹر کمبیٹ دوبارہ اس رینج کے اندر آتا ہے تو پوسیبل ہے کہ میں اس رینج کے اندر جو ہے دوبارہ سے ہمسٹر کمبیٹ کے اوپر جو ہے ٹریڈ لے لوں اور آلیڈ ہی اگر یہاں پر ون ہور چارٹ پر دیکھا جائے تو تھرٹی ٹو فیفٹی پرسینٹ تک پرائز جو وہ ڈروپ کر چکی ہے یہاں سے باؤنس بیک کے چانسز ہیں پڑے ہاں البتہ اگر آپ نے یہاں پر ٹریڈ لی تھی تو ابھی تک اگر پروفیٹ وغیرہ بک نہیں کیا تو بھائی لوگو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور جیسے ہی بیئر مارکٹ سٹارٹ ہوگی آپ کو اس کوئن کا اتا پتہ بھی نظر نہیں آئے گا یہ ایک فلوپ ائر ڈروپ تھا ہاں البتہ شارٹ ہم کے اندر وحیلز کی یہ نظر کے اندر ہے پڑا کیونکہ ہم سبھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی پرائز جو ہے ڈاؤن وڈ کو ڈروپ کرے گی اور اسی چیز کا وحیلز فیدہ اٹھائیں گے اور آپ کو لیکوڈیٹ کریں گی وہ لوگ کی پوزیشن بیلڈ کریں گی آپ شارٹ کی بیلڈ کریں گے اور ایڈ ڈا اینڈ ہم نقصان کرنے جائیں گے اور وحیلز پیسہ بنائیں گی اس لیے اب اس کے فیب کے کے لیول پر پرائز دوبارہ سے ری ٹیس کر کے اگر پوٹینشل شو کرے گی تو اس رینج کے اندر ہم جو ہے دوبارہ ہمسٹر کمبیٹ کے اوپر پوسیبل شارٹ رمکہ جو ہے وہ ٹریڈ لیں گی آپ ڈیٹ اور پوسیبل ٹریڈ سیٹ اپ سمجھ میں آگیا ہے تو ویڈیو کو لائک مارو چینل کو سبسکرائب کرو فری سیگنل اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ٹیلی گرام چینل اور وارس ایپ جوائن کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ